موسیقی اسلام علیکم لوسٹوک کے ساتھ امیر مقصود آپ کی خدمت میں آج کی گفتگو کا دائرہ بھی حالات پر ہے جن سے ہم دو چار ہیں اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم سلام جب سگرٹ جلا ہوا نہیں ہے تو اس کو آپ رکھ دیں نہیں میں سگرٹ بہت پیتا ہوں اور یہاں لکھا ہوا تھا کہ اندر سگرٹ پینا منع ہے میں جب پہ جاؤں گا تو پی ہوں گا خیر اگر اجازت دے تو باتچیت شروع کی جائے باتچیت ہے موجودہ حالات پہ اب موجودہ حالات پہ جب میں بات کروں گا تو آپ برا مت مانیے گا موجودہ حالات پہ میں پہلی بات جو ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان اپنا دھرم چھوڑ کے ہر دھرمی پہ ادھر آیا ہے اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہندوستان میں ہے تو اسے فون ملائی اور کہیے کہ ہمارے پاس بھی ہے ہے اگر پھر سنیے اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہندوستان میں ہے تو اس کو فون ملائی بلکہ یہ لیجئے میرے فون سے ملائی یہ لیجئے اور ان کو ملا کے کہیے کہ ہمارے پاس بھی ہے کیا ہے ملائی میں بتاتا ہوں نہیں آپ بتائیے کیا ہے تو میں بات کروں ہمارے پاس بھی ایٹم بم ہے کیسی بات ہے اور ایک بات یاد رکھئے گا یہ جو ہمارے سائنس دان ہیں انہوں نے مو پوچھ کے یا مو دھو کے تولیے سے بم پوچھنے کے لیے نہیں منائیں کسی بھی وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کھو پڑی آگر پھری تو بابِ آزادی پہ کھڑے ہو کے چک یہ ہو جائے گا مار دیں گے بول تو میں بھارت میں کسی کو جانتا نہیں ٹھیک اور میں آپ کو ایک بہا بتا دوں بھائی جی بھائی کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے اور ایٹم بم اس طرح نہیں پھیکا جاتا جس طرح آپ نے بتایا ہے اس طرح صرف ناریل پھیکا جا سکتا ہے تم جیسے اناثر کی باتیں سن کر جو کھلے جا ہے نا وہ موں سے نکل کر نتھنوں میں گھسنے لگتا ہے ہاں کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے میں سچا پاکستانی ہوں جی صاف بات کہتا ہوں تو میں کیا جھوٹا پاکستانی ہوں میں بھی سچا پاکستانی ہوں سچائے میں بھی جانتا ہوں ابھی دو ہندوستان کے تیارے جو ہیں وہ لاہور کی سرحد میں فضائی سرحد کے اندر چار کلومیٹر اندر گھسے کہ نہیں گھسے گھس گئے گھسنے کے بعد انہیں انداز اپا کہ اوہ اوہ اے بھگوان یہ تو ان کے پاس بھی ایٹم بم ہے اس نے کہا رمیش یہاں سے مڑ چلو اگر آپ ایٹم بم کا ذکر نہ کریں تو بہتر ہوگا ارے آپ بات کر رہے ہیں میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ ہم سے ایٹم بم مانگ رہا ہے کس سے سنا آپ اب یہ سب بے پر کی نہ اڑاؤ یہ خفیہ بات ہے ان کو خفیہ رہنے تو یہ بڑے پیوانے کا کام ہے اور اللہ کا شکر ہے میں تو داد دیتا ہوں اپنے جنہوں نے بم بنایا ڈاکٹر قدیر کو کہ انہوں نے بم کہیں پر چھپا دیا ہے بم کہیں چھپا کے رکھ دیا ہے ورنہ اب تک ہم دے چکے ہوتے سنم اپنی آپ عمر دیکھئے اور اپنی گفتگو دیکھئے آج کل بچے بھی اس قسم کی گفتگو نہیں کر سکتے کہ ڈاکٹر قدیر نے بم چھپا دیا میں ثابت کر سکتا ہوں میں ثابت کر سکتا ہوں کہ ڈاکٹر قدیر نے بم چھپا دیا بات ثابت کر رہا ہوں اب آپ مجھے بتائیے کہ یہاں حسان سکوئر کے اوپر یہ آئی ڈیا 2000 کون سا ہوا تھا 2008 اس میں ہتھیاروں کی نمائش ہوئی تھی میں بھی آپ کا جھوٹ آپ کے موڑ سے کیا لباتا ہوں ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی وہاں پر گنے رکھی بھی تھی وہاں پر ریپیٹرز رکھی بھی تھی بڑی بڑی بندو کے رکھی بھی تھی سب کچھ تھا ایٹم بم نہیں تھا اس کا مطلب ہے قدیر بھائی نے چھپا کے کہیں رکھ دیا ایٹم بم کو آپ نہیں سمجھ سکتے جہاں تک بھارتی جہازوں کا داخل ہونا پاکستانی سرحد میں تھا وہ ایک ٹیکنیکل فارڈ تھے جاربوچ کے وہ لوگ نہیں آئے وہ ایک غلطی تھی جو ٹیکنیکل فارڈ جسے کہتے ہیں مشتبہ افراد کا اگر انڈیا پاکستان میں تبادلہ ہوگا تو سب سے پہلے تم فس ہو گیا تم پکڑے جاؤ گیا دیکھیں امریکہ جو کھیل کھیل رہا ہے کھیل لے دیں وہ صرف پاکستان کو ڈرا رہا ہے امریکہ کا نام تو لے نہیں وہ پاکستان کو ڈرا رہا ہے کہ ہندوستانی فضائیہ پاکستان پر اٹیک کر سکتی ہے یہ صرف ڈرا رہا تھا ایسا کچھ نہیں میں نے تم سے کہا ہے نا کہ میرے سامنے امریکہ کا نام مت لو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اس وقت اچھا یہ بتاؤ کہ یہ ایراک کے جو صحافی ہیں ان کا نشانہ اتنا خراب کیوں ہیں یعنی دو مارے کھیچ کے ایک بھی نہیں لگا اور اب میں تم سے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ الزامگی اب پاکستان پر لگنے والا ہے وہ نہیں ہے کنڈا لیسا رائس وہ لگائے گی کہ اس جوتہ مارنے میں یہ جو جوتہ مارنے کا واقعہ ہوا ہے اس میں پاکستان کا پیر ہے سمجھ میں آئی بھائی پیر ہے جوتہ چلا نا ہاتھ سے مارتے تو کہتے ہاتھ ہے اب جوتہ چلا تو کہتے پیر ہے ارے بھائیہ یہ اٹھائی وہ ہے دہشتگردی یہ اٹھائی دہشتگردی کیا کیونکہ صدر بوش کو جوتہ اٹھا کے مارا تھا صحافی نے اچھا بھی میں پڑھ رہا کہ اخبار میں کیا انداز سے صدر بوش کی کانفرنس میں صحافیوں کے لیے جوتے پہن کر جانا منا ہو گیا ہے اس سے اگلی کانفرنس میں صحافیوں کو کپڑے پہننے پہ بھی بابندی آئد ہو جائے گی اور ایسی پریس کانفرنس میں سب سے پہلے جانے والے تم ہو گئے آپ میری بات نہ کریں میں آپ ہی کی بات کروں گا میرے سامنے آم ریٹ ہیں میں آپ ہی کی بات کروں گا میں آپ کے بیک گراؤنڈ کو جانتا ہوں اس لئے میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی بات کریں میں اپنی بات کر رہا ہوں اور دیکھو یہ جو اوبامہ ہے نا اوبامہ اوبامہ کبھی جوتے کا نمبر ہے دس اور برطانیہ کے جو وزیراعظم ہیں وہ جس گھر میں رہتے اس گھر کا نمبر بھی ہے دس جس کو ٹین ڈاوننگ سٹریٹ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد بوش صاحب کو چاہیے کہ اس کی بھی تفتیش کریں برطانیہ کے وزیراعظم کی جس کا نمبر دس ہے کیونکہ بوش نے کہا تھا the shoes is of 10 number میں پھر کہہ رہا ہوں آپ دوسروں کی باتیں کیوں کر رہے ہیں بھارت کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ کیوں نہ کریں بھارت ہماری باتیں کیا جا رہا ہے اور ہم بھارت کی بات نہ کریں ابھی تو ماں کے وزیراعظم منمونزنگ نے سنا ہے یہ clear cut کہہ دیا ہے کہ دونوں ملکوں کے وزیراعظم ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا گفتگو کے ذریعہ حل ہو جائے گا یہ بہت اچھی بات کی انہوں نے کیا ہے؟ پڑے لکھیں اس طرح بہت اچھی بات کی اچھا اس کا مطلب یہ ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں اور آپ کا نقطہ نظری یہ ہے کہ یہ دونوں وزیراعظم جب بیٹھیں گے تو بادشیت کے ذریعہ کشمیر کے مسئلہ حل ہو جائے گا اب منصر ہے بات کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دونوں وزیراعظم کیا بات کریں گے؟ آپ تو کیا پتا کیا گفتگو کی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اب پنڈال لگے ہوئے ہیں کرسیاں لگی ہوئی ہیں سٹیج لگا ہوئے ہیں باتچیت کے سب معاملات تیار ہیں احمدر سے جو ہے وزیراعظم ہندوستان کی آمد کے لئے بگل بجا ہوں ہاں؟ لیجا جی وزیراعظم صاحب جو ہے داخل ہوئے یوں کرتے ہوئے یہ میں رکھ دوں اور آکے وہ ایک کرسی کے اوپر بھیڑ گئے ٹھیک ہے؟ اب جناب بگل بجا پاکستان کی وزیراعظم کی آمد تے ٹھیک ہے ٹھیک ہے… ہمارے وزیراعظم جو ہے وہ آکے من موہن سنگھ کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھنے لگے من موہن سگھ نے کہا اگر ان پimaan، سٹاپ رسزیگر پرائم بین اسٹر پر آمد بظیراعظم نے پر آلکھے یہ جو میرے برابر والی کرسی ہے یہ کرسی جو ہے سونیا گاندھی کی ہے آپ تیسری کرسی پہ بیٹھیں بات چیت میں ٹینشن تو یہی سے شروع ہو گئی آپ میری بات سنے نہیں ابھی پوری بات نہیں بتائی ابھی میں نے اب کیا ہوا ہمارے وزیر آزم یوسف رضا گیلانی صاحب اٹھے دوسری کرسی سے اور تیسری کرسی پہ بیٹھ گئی اب جب بیٹھ گئے تو من مہنگ سنگھ نے ہمارے وزیر آزم سے پوچھا سر یہ بتائیں آپ کو سری نگر کیسا لگتا ہے ہمارے وزیر آزم اصل میں مجھے تو سری پاوے جو ہے نا بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں من مہنزنگ شماکی جی بات یہ ہے کہ یہ جو سری پاوے ہیں یہ ہمارے دھیان ہمارے دھرم میں جو ہے یہ بھرشت ہے یہ بھرشت اچار ہے یہ ہم نہیں کھا سکتے تو اس کے بعد یوسف رضاگیلانی صاحب نے کہا کہ دیسو تو انہوں ملتانی حلوہ کیوں لگتا ہے وزیر آزم من مہن سے یہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ آپ کے ملتان سے کسی نے مجھے ایک ڈی وی ڈی پہجی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا ملتانی حلوہ اب میں نے جب وہ ڈی وی ڈی ملتانی حلوہ کی سیڈی پلیئر میں ڈالی تو اس میں بہت عجیب و غریب قسم کے ڈانس تھے ہمارے وزیر آزم نے کہا وہ کوئی گول نہیں اب میں جو آپ کے لئے لائے ہوں وہ لائے ہوں کھانے والا ملتانی حلوہ من مہن سنگھ یہ بتائیے پھٹے گا تو نہیں وہ کہا نائے 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 آپ یہ خوا کے تو دیکھیں اس کے بعد من مہن سنگھ نے کہا یہ بتائیے مہاشے کہ ہندوستان کیسے آنا ہوا ہمارے وزیر آزم نے کہا مبادشیت کے لئے تو من مہن سنگھ نے کہا اچھا تو کریں ہمارے وزیر آزم نے کہا نہیں پہلے تو سی کر من مہن سنگھ نے کہا نہیں میں اتی جلدی دوبارہ نہیں کر سا سکتا نائے پہلے کر کے آئے ہوں گنے نہیں میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں کشمیر پہ بات چیت بات چیت شروع ہوئی بات چیت شروع ہوئی اب میں آپ کو بتاتا ہوں من مہن سنگھ کہنے لگی کہ جی کشمیر ہمارا ٹو ٹنگ ہے بس مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا ہمارے وزیر آزم نے کہا مگر سر جی آپ نے تو کہا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ بات چیت سے حال ہو جائے گا گفتو کیسے حال ہو جائے گا وزیر آزم ہندوستان نے کہا ہاں تو بات چیت ہو گئی مسئلہ حال ہو گیا کشمیر ہمارا ہے اب آپ جائیں اور جا کے ہندوستان کومیں پھریں اور کاجک ہیں آپ میرا وقت خراب کر رہے ہیں وقت تو اب آ گیا ہے کہ ہندوستان کو سبق سکا دیا جائے کیسا سبق اے فر ایپل مگر کشمیر کا وی فر ودام مگر کشمیر کے سیف اور چلوزے مگر کشمیر کے ڈیف اور دردانہ مگر کشمیر کی ہم ان کے وغیر رہ نہیں سکتے ہیں آپ کس قسم کی گفتو کر رہے ہیں آپ خود کیا کرتے ہیں آج کے بعد دوبارہ کبھی اس سوال کی طرف توجہ مت دینا کہ میں کیا کرتا ہوں مجھے صرف ایک بات میرے دماغ میں اٹکی بھی ہے مقصود صاحب وہ یہ اٹکی بھی ہے کہ یہ عراقی صحافیوں کا نشانہ اتنا خراب کیوں ہے یہ اس بات کا ذکر خود کر ہو چکا ہے پہلے اس بات پہ ہم کر چکے ہیں کر چکے ہیں نا مگر ایک بات ہے بتائیے دنیا کا کوئی صدر کسی جگہ الویدائی تقریب میں جاتا ہے تو وہاں وہ کھانا کھاتا ہے یہ دنیا کا پہلا صدر ہے میری بات سنیں آپ کھایا میری بات سنیں یہ پروگرام امریکہ میں بھی دیکھا جا رہا ہے وہ پروگرام بھی امریکہ میں دیکھا گیا اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کتنا برا لگا ہوگا جب لارا بوش نے اپنے میاں سے پوچھا ہوگا کہ اوہ دارلنگ تم اراغ گئے تھے کیا کھا کے آئے کیا جواب دیا ہوگا بوش نے بوش پپی بوش پپی نہیں جوتے ہش پپی کے ہوتے ہیں اگر آپ اس طرح کی باتیں کرنا ہے تو آپ جا سکتے ہیں آپ میری اخلاقی حدود کو کروس کر رہے ہیں مجھے یہاں سے کوئی نہیں بھیج سکتا ایک بات ہو گئی اس کا بار بار ذکر کیوں کر رہے ہیں میں تھوڑی کر رہا ہوں آپ تو امریکہ کا بچہ بچہ کر رہا ہے میں نے تو ایک امریکن کو گانا بیس پہ گاتے ہو سنا ہے کون سا بار بار پھینکو ہزار بار پھینکو یہ فیکنے کی چیز ہے دس نمبر کا جوتہ تالی ہو بار بار پھینکو ہزار بار پھینکو یہ فیکنے کی چیز ہے دس نمبر کا جوتہ تالی ہو بات یہ ہے محترم برا بخ کسی پر بھی آسکتا ہے ہاں عراقی صحابی پہ آگیا اللہ اسے بچائے آپ نے بتایا نہیں آپ خود کیا کرتے ہیں آج تو یہ سوال کر لیا ہے آئندہ تیس چالیس برس جب بھی آپ ملے کبھی جرت مت کی جائے گا یہ سوال کرنے کی کہ میں کیا کرتا ہوں میں کیا کرتے ہیں خیر میں بتاتا ہوں وہاں کو میں اب ڈھیلے جوتے بنانے کی کوشش کر رہا ہوں پوچھ یہ کیوں کیوں اس لیے کہ ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن مجھے اندر کی چھپی چھپی آئی ہے کہ اب پاکستان میں بھی پریس کانفرنس کے اندر صحافیوں کا جوتہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی اب پریس کانفرنسز جو ہیں وہ مدرسوں میں ہوا کریں گے تاکہ صحافی جوتے اتار کے جائیں یہاں کے حالات عراق جیسے نہیں ہیں اگر جنگ ہو گئی تو وہ جائیں گے دیکھیں جنگ کبھی نہیں ہوگی کیونکہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے ہمارے بھی وزیر آزم نے ویسے کہہ دیا ہے ہمارے وزیر آزم نے کہہ دیا کہ جنگ مسلط کی گئی تو وہ موہ توڑ جواب دیں گے کس طرح دیں گے بھئی اگر کچھ نہیں تو کم از کم موبائل فون کے اوپر من مہن سنگھ کو ڈرہ تو سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے دنیا کی جو بہترین افواج ہیں ان میں پاکستانی فوج آتی ہے ہمارے جو اسلام آباد ہے نا اسلام آباد میں ایک شاہین نیزائل ایک چوک پہ لگا ہوا ہے امریکہ نے اس پہ سفید رنگ پھروا دیا ہے اور نیچے لکھوا دیا ہے کہ گجران والے کی مشہور کلفی سفید رنگ ام کی نشانی ہے اچھا اور ہم لوگ ام چاہتے ہیں ہم کسی سے کوئی جھگڑا نہیں چاہتے ہیں اچھا جی اور آپ کی شخصیت سمجھ میں نہیں آ رہے گئے کہ آپ کبھی تو پاکستان کے خلاف بولتے ہیں کبھی آپ پاکستان کی طرف ہو جاتے ہیں آپ جا سکتے ہیں آپ جائیں مجھ آپ سے بات ہی نہیں کرنا ایک بات میں آپ کو بتاؤں ابھی آپ نے کہا نا کہ پاکستان سب سے دوستی چاہتا ہے تاکہ سب ممالی کو اسے قرضا دیں یہ بات نہیں ہے آپ پھر پاکستان خلاف بول رہے ہیں میں تو نہیں بول رہے ہیں پاکستان کی طرف آپ نہیں ہے سچے پاکستان میں تو ایک بات کہتا ہوں آپ اب بات ہی کرنا نہیں آتی چیخ کے بعد یہ بات نکرنا مجھ سے جب آپ کو بات کرنا نہیں آتی تو آپ کو اس پروگرام میں نہیں آنا چاہیے تھا مجھے نہیں آنا چاہیے تو گانا گا رہے ہیں بار بار دیکھو ہزار بار دیکھو یہ بار بار پھیکو ہزار بار پھیکو یہ پھیکنے کی چیز ہے دس نمبر کا جو تتاری ہو get out get out بار بار پھیکو ہزار بار پھیکو یہ پھیکنے کی چیز ہے دس نمبر کا جو تتاری ہو ٹالی ہو ٹالی ہو بار بار فیکو ہزار بار فیکو یہ فیکنے کی چیز ہے دس نمبر کا جوت ٹالی ہو اجازت دیجئے اب تم جاؤ اب کیا مو لے کے گھر جاؤ گے جاؤ خدا پس موسیقی موسیقی